پھر سناتِ حسنِ تعلیل کیا ہے؟ سناتِ حسنِ تعلیل کیا ہے؟ تعلیل کا مطلب ہوتا ہے یہ لفظ علت سے بنا ہے وجہ کسی چیز کی ایسی وجہ بیان کر دینا جو حقیقت میں اس کی وجہ نہیں ہے مثال کے طور پر جب اکثر آپ واپس میں گفتگو کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو کوئی بچہ بات کر رہا ہوتا ہے لائٹ چلی جاتی ہے کہتے ہیں اس میں جھوٹ دول ہے حالانکہ اس جھوٹ کا اس کے لائٹ چلے جانے سے بجلی کا پنکھا بند ہو جانے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو پاور کٹ اوف ہو گئی یا کوئی خراب بھی آ گئی یا بٹن بند ہو گیا جس کے وجہ سے پنکھا بند ہو گیا ہے جھوٹ سے کیا تعلق ہے؟ تو لیکن وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس پہ ہنستے بھی ہیں اور دماغ میں کہیں نہ کہیں ہمیں لاغ رہا ہوتا ہے واقعی ایسا ہوا اور پھر جب لائٹ آ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں اس میں سچ بول ہے ٹھیک ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے تو ہم کسی کام کی وہ وجہ بیان کر رہے ہیں جو حقیقت میں اس کی وجہ نہیں ہے تو شاعری میں بھی کسی چیز کی وہ وجہ بیان کرنا جو حقیقت میں اس کی وجہ نہیں ہے یہ سناتِ حسنِ تعلیل ہے جیسے میدانِ کربلا میں گرمی کی شدت کا ہی آپ معاملہ دیکھ لیں اس نظم کے اندر کیا ہے؟ کہ گردوں کو تب چڑی تھی زمین کے بخار سے کہ گردوں کہتے ہیں آسمان کو تب بخار حرارت گرمی گردوں کو تب چڑی تھی زمین کے بخار سے زمین کے اوپر اتنی ہیٹ تھی کہ وہ ہیٹ آسمان تک جاری تھی اور اس ہیٹ کی وجہ سے آسمان بھی گرم ہو رہا تھا تو اس طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں کہ بات کی وہ وجہ بیان کی جائے جو حقیقت میں اس کی وجہ نہیں ہے اسے ہم کہیں گے کہ یہ سناتِ حسنِ تعلیل جائے یہ پوری نظم سناتِ حسنِ تعلیل سے بھری پڑی ہے ڈر ہے کہ مثلِ شمہ وہ کیا کہتے ہیں گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیان ڈر ہے کہ مثلِ شمہ نہ جلنے لگے زبان آپ جتنا مرضی لفظ گرمی لفظ آگ چولا جتنا مرضی لفظ استعمال کریں آپ کی زبان جلے گی کیا شاعر کہتا ہے کہ میں مدانِ جنگ کی گرمی کا حال کیسے بیان کروں اتنی گرمی تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس گرمی کا ذکر کرتے کرتے میری زبان نجلنے لگ جائے تو سناتِ حسنِ تعلیل کیا ہے کسی چیز کی ایسی وجہ بیان کرنا جو حقیقت میں اس کی وجہ نہ ہو جیسے ایک اور سیکنڈیر میں آپ شیر پڑھیں گے کہ آخر کو ہو کے لالا اُگا نو بہار میں خونِ شہیدِ عشق نظیرِ زمین رہا عشق کے شہید کا خون وہ زمین کے نیچے نہیں رہتا وہ لالا یا گلاب کے سرک پھول کی شکل میں زمین سے باہر آ جاتا ہے تو کیا ایسا واقعہ دن ہوتا ہے کہ زمین کے اندر خون جاتا ہے اور وہ پھول بن کے باہر آ جاتا ہے تو یہ ساری مثالیں ہیں